اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم آپ دیکھ روائیس و پراپٹی دوستو ایک اور نیو پروجیکٹ کے ساتھ میں اس وقت بدر فارم بارک و اسلامباد میں موجود ہوں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں یہ بدر فارم کی شروع کی گلی ہے آپ گلی دیکھ سکتے اس کے لیفٹ رائٹ پہ یہ بے شمار گھر بنے ہوئے یہاں پہ فیملیا بھی ریایش پذیر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بور کا پانی بھی استعمال کر رہے ہیں سیوریج وغیرہ کے انتظامات بھی ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس پچیس فیٹ کی بڑی گلی میں ایک خوبصورت گھر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مناسب ریٹ پہ کم آمنی والے لوگوں کے لیے یہ اچھے ریٹ پہ ایک گھر فور سیل کے لیے آیا ہوا ہے گلی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی گلی ہے فیلال یہ کچھی ہے اور یہاں پہ یہ بدر فارم کا جو ایریا ہے یہ سیملی ڈیم روڈ کے اوپر اس سوسائٹی کی انٹرنس آتی ہے جو پارکیو سوسائٹی سے تقریباً دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے نیول فارم سے تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس پہ ہم آ چکے آپ اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ ٹائل بھی لگی ہوئی ہے اور ڈرائنگ روم کی جو دروازہ ہے اور کھٹکی ہے یہ باہر والی سائٹ پہ انہوں نے دیا ہوا ہے ریننگ والا دروازہ بھی اس میں لگا ہوا ہے تو وقت آیا کہ یہ بغیر میں آپ کو اندر لے کر جاتا ہوں اور اس وقت میں اس کے ڈرائیو وے پہ آ چکا ہوں یہ بور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا اپنا بور ہے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اور یہاں سے اس کی یہ گلی جو ہے یہ مین انٹرنس کی طرف جاری ہے جو سملی ڈیم روڈ کے اوپر ہے سوسائٹی کے قریب یہاں پہ کانے پینے کی دکانے بھی ہے قریب مسجد بھی ہے تو وقت آیا کہ یہ بغیر میں آپ کو اندر لے کر جاتا ہوں اس کے کارپورچ میں ہم آ چکے ہیں کارپورچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی گاڑی بھی کڑی ہو سکتی ہے موٹر سائیکل بھی کڑا ہے اور یہ باہر والی سیڈ پہ بیسن بھی لگا ہوا ہے سب سے پہلے ان کا جو سیڈی کے نیچے انہوں نے بات دیا ہوا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ٹائل وغیرہ اس میں لگی ہوئی ہے انڈین سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اندر لے کر جاؤں گا یہ ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ایریا ہے اور اس وقت ہم آ چکے اس کی مین انٹرنس سے ہوتے ہوئے اس کے ٹی وی لانچ میں یہ ٹی وی لانچ ہے سیٹنگ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے چت پہ بھی پینٹ وغیرہ انہوں نے کیا ہوا ہے گولے وغیرہ کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی وی لانچ میں علماری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں وال والی بڑی علماری بھی اس میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بالکل سامنے جو ہے کچن ہے اوپن ان کا کچن ہے کیبنٹ وغیرہ کے ڈیزائن آپ دیکھ لیں اس میں ماربل کا بھی دیکھ لیں بڑا اچھا ماربل کا استعمال کیا گیا ہے فرش پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے اور یہاں سے میں اس کے جو ماسٹر بیڈروم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے نمبر پہ یہ بڑا بیڈروم ہے اس کا بھی آپ سائز کا اندازہ کر سکتے ہیں دو اس میں چار پائیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی سپیس ہے اور جو اس کے بات ہے اس کے اوپر یہ علماری دی ہوئی ہیں انہوں نے یعنی سٹور روم کی جگہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے والی جو علماری ہے یہ بھی وال والی بڑی علماری لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور اس کا بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں بات کے جو سائزز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں گے میں لائٹ ہان کر دیتا ہوں یہ بات کے سائزز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم سائز کا بات ہے ٹائل وغیرہ کا انتخاب بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیسن وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے وینٹیلیشن کے لیے جگہ بھی دی ہوئی ہے اور یہی سے میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس کی لانڈری والی سیڈ پہ لانڈری کا ایریا بھی آپ دیکھ لیں نلکہ اس میں لگا ہوا ہے یہ واشنگ ایریا ہے اوپر اوپن رکھا ہوا ہے انہوں نے اور یہاں سے اس بیڈروم سے نکل کے ہم آگے ہیں واپس اس کے ٹی وی لانچ میں اور یہاں سے اس کا جو دوسرا بڑے سائز کا بیڈروم ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس میں بھی سیم اسی طرح کا سٹور بھی بنایا گیا ہے اور اس سائٹ سے بھی لانڈری والی سیڈ پہ دروازہ کل رہا ہے اس کا بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اس کی بھی علماری آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ بھی بڑے سائز کی علماری ہے یہ ہم آ چکے ہیں اس کے بات والی سیڈ پہ اور اس کا جب بات ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں بیسن وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے انڈین سیٹ ہے ونٹیلیشن کے لئے جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے کافی اچھی یہ سپیس کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے یہاں سے میں واپس آپ کو اس کے ٹی وی لانچ میں لے آیا ہوں اور اس کا جو ڈرائنگ کا ایریا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیسی زبان میں جو ہم بیٹک کہتے ہیں تو اس کا دروازہ باہر والی سیڈ پہ بھی دروازہ دیا ہوا ہے کٹکی بھی باہر والی سیڈ پہ دیا ہے اندر سے بھی راستہ اس کو لگتا ہے دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی بڑی علماری لگی ہوئی ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ اس گھر میں تمام جو بیڈروم ہیں اس کے اندر علماری وغیرہ انہوں نے لگائی ہوئے فرش پہ ماربل وغیرہ بھی لگایا ہوا ہے یہاں سے میں واپس آپ کو لے جاتا ہوں اس کے کارپورچ میں اور اوپر آپ کو لے کر جاؤں گا ٹاپ پہ آپ کو اس کے جو ریٹ ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور لیفٹ رائٹ آپ کو ویو بھی دکھاؤں گا سیڑی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل لگا ہوا ہے اس میں اور یہ ہم اوپر جا رہے ہیں اس کا جو دروازہ ہے اوپر ٹاپ پہ یہ سٹیل کا دروازہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اب ہم آگئے ہیں اس کے ٹاپ والی سیڈ پہ یہ کولم بیم کا بنا ہوا گھر ہے بلکل چورس پلوٹ ہے مرلا بھی بڑا والا مرلا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سر یہ نکلے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ ڈبل سٹوری ٹیپل سٹوری جتنی بھی منزل گھر بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ویو بھی دکھا دیتا ہوں زوم کر کے یہ ساتھ ہی ایڈجسنڈ اس کے شاہین فارم ہے اس سیڈ پہ سیملی ڈیم روڈ آتا ہے یہ سارا آباد ایریا ہے بڑی اچھی سوسائٹی ہے بدر فارم کے نام سے اوہرال جو اس کا نام ہے وہ بدر فارم سوسائٹی ہے اور اس سیڈ پہ پارک یو کا ویو بھی میں دکھا دیتا ہوں پارڈی آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ پارک یو کا ایریا ہے ساتھ ہی یعنی اس کے بالکل قریب ہے پارک یو سوسائٹی بھی اور اس کے جو مالکان ڈیمانڈ کر رہے وہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتا ہے اسکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبروں پہ ویڈس اپ بھی موجود ہے آپ ویڈس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں چار مرلے کا سنگل سٹوری مکان مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چالیس لاکھ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ